صوبہ خیبر پختون خاکز علامہ سہرہ میں سی پیک کے تحت دریائے کنہار کے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے سکی کناری میں دریائے کے آگے بند باندنے کے دوسرے مرحلے کی تکمیل تیس اپریل کو ہو گئی ہے اس مرحلے کی تکمیل کے بعد یہ منصوبہ ڈیم کی تعمیر کے نئے حصے میں داخل ہو چکا ہے دریائے کنہار کی مرکزی آبی گزرگاہ کی کامیاب کٹائی کے ذریعے پانی کا بہاہ سپل وے کی طرف موڑ دیا گیا ہے جس کا مقصد سی پیک کے تحت بجلی گھر کے ڈیم کی تعمیر کے لیے مجووزہ جگہ کو پانی سے آزاد کرنا ہے منصوبے پر کام کرنے والی چینی کمپنی چائنا گے چوبا گروپ اوورسیز انویسمنٹ کمپنی لیمیٹڈ کے جنرل مینجر جیان شنگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بند کو آٹھ سو چاراسی میگا وارٹ کے پن بجلی منصوبے سکی کناری کے لیے ایک اہم سنگے میل قرار دیا ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے باوجود چینی اور پاکستانی تعمیر کنندگان کی مشترکہ اور سخت کوششوں کی بدالت یہ سنگے میل عبور ہوا ہے جیان شنگ نے اس آز ان کا اظہار کیا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دے گی ان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان کی مشترکہ ترقی کے لیے مقامی حکومتوں کے ساتھ طوانائی، ذرائع نقل و حمل اور محولیاتی تحفظ کے حوالے سے بھی تعاون کو فروغ دیا جائے گا اس موقع پر زلہ مانسیرہ کے قصبے بالاکوٹ کے اسسٹنٹ کمیشنر محمد حامد نے کہا کہ سکی کناری منصوبے کے ذریعے مقامی علاقے کے لیے روزگار کے تقریباً پانچ ہزار مواقع فراہم کیے گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے مزید سیاہ علاقے کا دورہ کریں گے جو آمدنی میں اضافے کا باعث بنے گا سکی کناری پن بجلی منصوبے کی تعمیر تقریباً ایک اشاریہ نو چھے بلین امریکی ڈالرز کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ جنوری دوہزار سترہ میں شروع ہوئی تھی جو متوقع طور پر دسمبر دوہزار بائیس میں مکمل ہوگی منصوبے کے ڈائریکٹر برائے میار، صحت، تحفظ و محولیات، انتظام، ہوانگ سین لن کے مطابق منصوبے کی تکمیل کے بعد سالانہ تقریباً تین اشاریہ دو ایک بلین کلو وارٹ فی گھنٹہ محول دوست بجلی حاصل ہوگی